تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیصلہ بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل اس ایم آئی آئی پہ اس چینل میں ہم آپ کے لئے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایک پینی سٹاکی that is فیلا ٹیکس فیشنز لیمٹڈ اس سٹاک میں آج بہت ہی اچھا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے نیلی 4.05 پرسنٹ کی ریلی دیکھنے کو ملی ہے یہ سٹاک آپ کو 18 روپیز پر ٹرینڈ کرتا دیکھ جائے گا تو آئیے اس کے لیٹس فنیشل بھی جان لیتے ہیں ٹیکنیکل بھی چیک کر لیتے ہیں چارٹ بھی سٹڈی کر لیتے ہیں پاسٹ پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں تو اینڈ تک جرور آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ اینڈ میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں نویش کی رائے بھی دیں گے اس کی ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم بزٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹ ایک ویشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک جرور کریں تو آئیے سب سے پہلے اس کے چارٹ کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھو بیچ بیچ میں بالیٹیلٹی دکھ رہی ہے جبکہ یہ سٹاک بیچ بیچ میں آپ کو اپر سرکٹ میں بھی لاغ ہوا دیکھ رہا ہے لاسٹ پائیو ڈیز کا پیٹرن دیکھیں بہت بیلیس ٹرینڈ اس سٹاک میں دیکھنے کو ملے ہیں ٹن پوائنٹ ٹوانٹی سکس پرسنٹ کی ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو پوزٹر مومنٹم ہی دیکھ رہا ہے ون منت کا چارٹ پیٹرن اور بھی بڑی ہے ٹرینڈ شو کر رہا ہے 47.59% کی ریلی شو کر رہا ہے اور یہ جو سٹاک ہے وہ کانٹینوسلی ریلی ہی کرتا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں سکس منت کی تو سکس منت میں اس نے اپنے انویسٹلز کا جو پیسہ ہے دول سے زیادہ کر دیا ہے ہنڈرڈ اور ٹونٹی سیون پرسنٹ کے ملٹی بیگر ریٹرنز دے دیے ہیں تو پہلے یہ جو سٹاک ہے وہ کنسولیڈیٹ ہی کر رہا تھا لیکن سڈلی اکٹوبر میں آکے اس نے بہت ہی اچھا ریلی شو کر دیا ہے بہت ہی بڑی بریک اور شو کر دی ہے بات کرتے ہیں واند یر کی اور بھی بڑی ہے ریٹرنز ہیں تری تھٹی پرسنٹ کے ملٹی بیگر ریٹرنز ہیں تو یہاں پہ پیسہ فور ٹائم سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جبکہ فائیو جیرز میں اور بھی اچھے ریٹرنز ہیں فور ہنڈرڈ ففتین پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں تو یہی انڈیکیشن ہوتی ہے ایک اچھے سٹاک کی جو اچھے سٹاکس ہیں وہ کانٹینوسلی ریلے ہی کرتے جاتے ہیں جیسے جیسے لانگ ٹرم پیریٹ کے لیے آپ ان سٹاک کو ہول کرتے جاتے ہو بیسے بیسے ہی ریٹرنز بڑھتے جا رہے ہیں میکسیمم دیکھیں تو ٹوانٹی ٹو پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں کیونکہ ایک پینی سٹاک ہے بڑا رسک بھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو جرور مل جائے گا اس کا مارکٹ کیپ دیکھو تو ہنڈرینٹ سیمٹی فور کلوڑ کا اس کامپنی کا مارکٹ کیپ ہے جبکہ پی ای ریشو اب سکسٹیز کو کر چکی ہے تو آئیے اس کے فنینشلز ڈیٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں اس کی بیلنس شیٹ بھی چیک کر لیتے ہیں دوستو اس سٹاک کی پریویس کلوزنگ دیکھیں تو یہ سٹاک کل سیمٹین پوانٹ تھٹی کے لیبل پر کلوز ہوا تھا وان ڈے کی رینج جو ہے وہ ایٹین سے لے کے ایٹین پوانٹ ففٹین کی ہے جبکہ وان ہیئر کی رینج دیکھو تری پوانٹ ایٹی سکس سے لے کے ایٹین پوانٹ ففٹین کی ہے تو بہت ہی بڑی اس سٹاک میں مومنٹ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے دیورنگ دا لازٹ وان ہیئر تو اب بات کرتے ہیں اس کامپنی کے فنینشلز کی اب ہمارے پاس پہلے جون ٹوانٹی ٹو کے نمبرز ہے یہاں پہ دیکھو operating revenue جو ہے وہ تو بڑھ رہا ہے جون 22 میں 487% کے حساب سے بڑھ گیا ہے operating expense بھی بڑھ رہا ہے 161% کے حساب سے جس کا pressure اس کی income پہ دکھ رہا ہے کیونکہ margin contract ہوئے ہیں operating expense میں بہت بڑی rally دیکھنے کو ملی ہے growth دیکھنے کو ملی ہے جس کے قارن margin contract ہوئے ہیں اور اس کی income بھی 32% کے حساب سے reduce ہو رہی ہے تو clearly اس کی income پہ pressure دیکھنے کو ملا ہوا ہے بات کرتے ہیں annual کی اس کے annual numbers دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ جرور positive trend دیکھنے کو مل جائے گا financial jay 22 کا data دیکھو revenue 565% کے حساب سے بڑھ رہا ہے on a year on year business operating expense 56% کے حساب سے بڑھ رہا ہے جبکہ net income میں بہت بڑا اضافہ ہے اور margin بھی اس کے improve ہو رہی ہیں تو financial jay 22 کا data بہت ہی positive ہے بہت ہی encouraging ہے بہت ہی شاندار ہے تو یہ ایک clearly positive indication ہے company صحیح کام کر رہی ہے اچھا کام کر رہی ہے تو quarter wise number دیکھنے سے جیادہ اچھا دوستو ہوتا ہے کہ جدی آپ اس company کا long term کا pattern دیکھو کیونکہ year on year business پہ company کی overall trend جو ہے وہ clearly پتا جال جاتا ہے short term میں quarterly business پہ کیا ہوتا ہے کبھی کوئی internal problem آ جاتی ہے کبھی کوئی external problem آ جاتی ہے کبھی lockdown ہو گیا جہاں کوئی border pay attention ہو گئی جہاں کوئی اس طرح کی کوئی new چلتی رہتی ہے تو اس کے قارن بھی company کے جو quarterly numbers ہیں وہ vary کرتے رہتے ہیں لیکن جدی company جیلی business پہ اچھے number پیش کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے company کی جو fundamentals ہیں they are very very strong تو آئیے اس کی balance sheet کا data بھی ایک بات چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی ایک breaking news آ رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پہلے اس کے جیلی business پہ جیلی business پہ جیلی number چیک کر رہی ہیں balance sheet کا data دیکھیں cash and shorter investment بھی بڑھ رہا ہے 450% کے حساب سے total assets بھی بڑھ رہے ہیں 135% کے حساب سے جبکہ liabilities بھی 619% کے حساب سے بڑھ رہی ہیں grow ہی ہو رہی ہیں تو balance sheet بھی بہت ہی strong دیکھ رہی ہے quarterly basis پہ data دیکھو گے تو یہاں پہ بھی growth ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اندھا cash and short term investment similarly cash flow بھی چیک کر لیتے ہیں quarterly basis پہ number اس کے negative ہے income negative ہے لیکن annual basis پہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس کے number جو ہے وہ positive ہی رہے ہیں اور cash بھی آپ کو بڑھتا ہی دکھائی دے رہا ہے long term کی جو cash کی growth history ہے بہت ہی intact ہے بہت ہی positive ہے اور 2020 onwards تو اس کی جو cash کی position ہے بہت ہی strong دیکھ رہی ہے بہت ہی positive دیکھ رہی ہے تو balance sheet بھی اچھی ہے اور اس کی cash کی position بھی اچھی ہے جبکہ financial number جو ہے glee basis پہ بہت ہی شاندار آ رہی ہیں تو valuation جرور اس کی تھوڑی high ہو چکی ہے کیونکہ پچھلے ایک منت میں 47% کی growth ہے 6 منت میں بھی آپ کو جو ہے وہ 127% کی growth دیکھنے کو ملی ہے 1 year میں بھی 33% کی growth ہے اور 5 years میں بھی اچھی growth ہے اس لیے یہ دیکھو یہ stock کتنا بھاگ چکا ہے اپنے highest level پہ trade کر رہا ہے اس لیے اس level پہ ہم آپ کو lump sum کی رائے تو نہیں دیں گے آپ اس stock میں جب dip آئے اس time پہ اس stock میں جو ہے وہ sip شروع کر سکتے ہو دوستو آج اس کی ایک breaking news بھی آ رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو company ہے یہ fashion sector کو belong کرتی ہے اور یہاں پہ اس کی ایک breaking news آ رہی ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ company جو ہے اس نے philotex fashions limited اس نے جو ہے وہ bsc کو stock exchange کو inform کیا گیا ہے tampانات کنزی نظر کے بڈیو ڈیو 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 پوائنٹ فیفٹی فائی ملین اپروکسیمیٹلی اندی سرگاہد کامپنی is in the process of ریچنگ دا سرٹنیلی پریلیمیری انڈرسٹینڈنگ پار دا پروپوزل ایکوازیشن سبسکریپشن آف دا شیئرز آف دا اس بیلہ پرائیویٹ لیمٹن بیچیز انٹو دا بزنس آف دا منفیکچرینگ اپریلز اینڈ ریلیٹیڈ پروڈکٹس اندہ شری لنکا دوستو جیسے آپ کو پتا ہے فیلہ ٹیکس فیشن جو ہے ہمارے دیش کی ایک فیشن سیکٹر کی کامپنی ہے اپریلز اینڈ فیشن سیکٹر میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے پروڈکٹس بناتی ہے اب یہ جو کامپنی اپنے بزنس کو اکسپینڈ کرنے کے لیے جو ہے ایکویٹی خریدنے جا رہی ہے آف ایک کامپنی اندہ شری لنکا ایک بڑی بات ہے پوزٹیو بات ہے کامپنی اپنا جو ہے بزنس اکسپینڈ کرے گی اور اس بیلہ جو کامپنی ہے پرائیوٹ لیمٹیڈ کامپنی ہے وہ شری لنکا کی کامپنی ہے اس کو سائیون پوائنٹ فیفٹی فائی ملین میں ڈالر میں خریدے گی یہ ایک اچھی بات ہے پوزٹیو بات ہے اور ان کی جو میمور انڈ انڈرسٹینڈگ ہے that has been there that has been closed تو یہ سٹاک کے لیے لیے ایک ملٹی بیگر سٹاک ہے فریشن سیکٹر کا سٹاک ہے جس نے کہ اپنی دیویسٹرز کو شاندہ ریٹرنز دیئے ہیں یہ تیلڈیٹ کی پرپورمیس دیکھ لو سیون پوائنٹ ٹوانٹی پرسنٹ روپی سے بڑھ کے اس کی پرائیس جو ہے سیون پوائنٹ ٹھٹی پر پہنچ چکی ہے ہنڈرینڈ فورٹی پرسنٹ کے ریٹرنز ہے وان ہیئر میں بھی ایکسیلینٹ ریٹرنز ہے تو اب یہ جو کامپنی ہے جیسے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرے گی شریلانکہ میں بھی یہ کامپنی فوٹ پرنٹس جو ہے وہ اپنی بڑھائے گی تو اس کے کارن اس کامپنی کے جو نمبرز ہیں آپ کو آنے والے ٹائم میں اور امپروو ہوتے دیکھ سکتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پوزٹیب رہ سکتا ہے اس کامپنی کی فیننیشل پرپورمس بھی امپروو ہوگی اور اس میں آپ کو جو ہے اچھے نمبرز گروہ ہوتے دیکھیں گے اس لیے دھیرے دھیرے کر کے اس کو کمولیٹ کریں لانگ ٹرم کے لیے اس سٹاک میں بنے رہیں تو آپ کو اچھے ریٹرنز اس سٹاک میں مل پائیں گے لیکن شورٹ ٹرم میں ابھی اس سٹاک میں جلد بازی میں لمب سم انبیسمنٹ مت کر بیٹھئے گا کیونکہ ابھی یہ سٹاک اپنے ہائیس لیول کے راؤنڈ چل رہا ہے آپ اس سٹاک میں سپ شروع کریں یہی ہماری رائے ہے فلائٹیک فیشن لیمٹر جس کا بی ایسی کوڈ 532022 ہے اپنیل بنانے کا سیکٹر میں بہت اچھی کمپنی ہے اس میں آپ سپ کریں ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب جرور کر لیں تھنکس اگر